موسیقی نمسکار ہمارا دیش اور پورا وش آج کوویڈ نائنٹین کے چنوٹی کا سامنا کر رہا ہے کوویڈ نائنٹین ابھی ختم نہیں ہوا ہے ایسے میں ہمارا فرض ہے کہ ہم سترک رہے ہیں اس لئے جب تک دوائی نہیں تب تک کوئی ڈیلائی نہیں کرونا سے بچاؤ کے لئے ضروری ہے نیمت روپ سے ہاتھ دھونا ماسک پہنا اور آپس میں اچھے دوری بنائے رکھنا یاد رکھئے دوگز دوری ماسک ہے ضروری خانسی بخار یا سانس لینے میں کٹنائی ہونے پر ہلپ لائن نمبر 1075 پر سمپر کریں تو آج کے یووہ ادھیامی کاوشل شو میں بڑا مزہ آنے والا ہے آہ ہاہ ہاہ آج تو کافی جوش اتساہ اومنگ ہے ہاتھ پھر بھی چلائے جا رہے ہیں کیوں نہ چلائیں میں بھی تو چست اور تنگرس رہنا چاہتی ہوں تم بھی تو اپنی صحت کا اتنا دھیان رکھتے ہو تمہارا راز کیا ہے میں 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 روز سوہ پانچ بجے اٹھ کر دوڑتا ہوں اس سے سارا سفرس گائب ہو جاتا ہے اور دماغ بھی ایک دام فریش فیل پڑی یہ بیائیام مجھے دن بار کی ایکٹیوٹیز بکھوگی کنیبارے کے لئے تیار کر دیتا ہے میں سیریس ہے جوٹ ختم ہو گیا ہو تو سچ بتا دو یہ سچی بات ہے چلو ہم سب کے لئے اپنی صحت بنایا رکھنا بہت ضروری ہے آپ کے پاس خود کو تندرس رکھنے کے لئے بہت سارے آپشنز ہیں جیسے فوٹبال کھیلنا یوگا کرنا دوڑنا آنا یس کافی آپشنز ہیں لیسے تمہاری فیوریت ایکسرسائز کامسی ہے میری فیوریت ایکسرسائز تو ایکچلی باتیں کرنا ہے لیکن مجھے اور بہت کچھ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کناتے جو مارشل آرٹس کا ایک آرٹ فارم ہے یہ شالدک کے ساتھ ساتھ مانسک سواستی کے لئے بہت فائدہ بند ہوتا ہے مجھے کرو مگا بھی بہت پسند ہے پتہ ہے اس میں آتمرقشا بھی سیکھی جاتی ہے اس کے بعد میں جس کی چاہے ناک توڑ سکتی ہوں ڈارانی کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسا زبردستی کا ڈارانہ اے ڈونٹ باری you're safe تم لمبی سانس لو اور بس ریلاکس کرو تک تک میں اپنے بلشکوں کو ان یووہ لڑکیوں اور لڑکیوں سے ملواؤں گی جو فٹنس انڈسٹری میں ہیں اور ہم سب کے لیے پریرنہ کا ستوتر ہیں آئیے میرا نام آنامی کا والیا ہے اور میں ایک پریشنال تاکواندو اتھلیت ہوں اور میں پشلے ساڑے بارہ سال سے یہ سپور پرسیو کر رہی ہوں now i'm going to show you a technique which include defense attack and how to grab a person so first you have to defense yourself from any attack and then you need to grab a person and then you need to kick or attack any you na so so ان سب مووز کے لئے آپ کو مینٹلی پرپیرڈ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر آپ نہیں رہیں گے تو یہ آپ کسی کے اوپر بھی نہیں کر سکتے سو سیکنڈ مووز کے لئے جب کوئی ویکتے آپ کا دونوں ہاتھوں سے گلہ پکڑے تو اس کے دونوں ہاتھوں کی بیچ میں سے اپنا ہاتھ لے کے جائیے اور باہر کی طرف اس کو پوچھ کر دیجئے تو ایزیلی اس کا جو گرپ ہے وہ ٹوٹ جائے گا جو جو میرا نیکس موووو ہے میں اس میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ نے آپ کو پروٹیک کیا جائے کسی کی بھی کیک سے اور اس کے بعد اس کو کیسے اٹاک کریں آپ جو جو فرس مووو ہے وہ ہے ڈاون بلوک then you have to kick and then you have to punch so جو میرا نیکس مووو ہے میں اس میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اگر کوئی بھی پرسن آپ کا کے کالر پکڑ لے تو آپ کو اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے so جو میرا نیکس مووو ہے میں اس میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ روڈ پر چلتے ٹائم اگر کوئی بھی پرسن آپ کو آکے پیچھے سے گراب کرے تو آپ اپنے آپ کو کیسے چھوڑائیں اور آپ کو میری ایک ایڈوائز ضرور ماننی ہوگی کہ روڈ پر چلتے ٹائم کبھی بھی اپنا فون یوز نہ کرے اس کو بولتے ہیں انسپائرنی بلکل سیلف ڈیفنس اور سٹرینث ٹریننگ ہم لڑکوں کے لئے جتنی ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے مہلاؤں اور عورتوں کی ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں انہونیاں ہوتی رہتی ہیں تو اگر لڑکیاں اور مہلائیں سیلف ڈیفنس سیکھ جائیں گی تو ہم سب اپنے لکش تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اور لکش سے یاد آیا کہ آج کے شوو میں یواؤں نے اپنے پرشن بھیجے ہیں لیکن انہیں سننے سے پہلے آپ کو یاد دلا دیں اور جیسا کہ ہم روز آپ کو کہتے ہیں آ رہے ہیں اس اپسوڈ کے سوالوں کے سلسلے اتھیان سے دیکھیں پین اور نوٹ بک تیار رکھیں سوالوں کو نوٹ کریں اور ان کے جواب سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال کر کے ہمیں پیجھیں یا پھر یہس اپ اپنے سمارٹ پون پر ڈاؤنلوڈ کر کے آپ ہمیں اس کے دوارہ بھی جواب دے سکتے ہیں پہلے چار سو صحیح جواب دینے والے ودیانتیوں کو ملے گا آج کا سوپر انٹریسٹنگ گرافک نوول جو ہم اس اپسوڈ میں ڈسکس بھی کریں گے اور آن اگر آپ کی عمرہ 18 سے 30 برش تک کی ہے اور آپ کے پاس کوئی پریابرن ہتائشی بزنس آئیڈیا ہے تو آپ اپنے آئیڈیا ویڈیو کے ماتن سے ہمیں واتساپ کے زلیے پہنچا سکتے ہیں تو چلیے کچھ یواؤں کے قویشنز سنیں گے بالکل ہائی ڈی آئی وائی شو میں پٹنا سے ہوں میرا نام نانتیتا سنیں میں کلاس 10 سٹینڈر میں پڑھتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے دیش کے ندیوں کے پانی کو پردوشیت ہونے سے کیسے رو ہیلو ڈی آئی وائی شو میرا نام اسکان ہے اور میں پٹنا سے ہوں اور میں 11th میں ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہر لڑکی کے لیے سیلپ ڈیفنس ضروری ہے میرا سوال یہ ہے کہ بومن پولیس ہمارے سوسائٹی میں کیا کیا بدلاؤ نہ سکتے بڑھتے پلاسٹک کی اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے آپ اپنے دیش کی ندیوں کے پانی کو پردوشیت ہونے سے کیسے روک سکتے ہیں آپ ندی اور تالاب میں کچھرا پھیکنا بند کرو اور یہ بات سب کو بتاؤ کہ ہماری ندیا کچھرے کے ڈببے نہیں ہے ہے کی نہیں پتائیں میں نے جہاں مہیلہ پولیس کو دیکھا ہے وہاں کرائم ریٹ کم ہوتا ہے اور لڑکیاں بے ڈر گھر سے باہر نکل سکتی ہیں اور کام پر بھی جا سکتی ہیں تو پھر روزانہ کے جیون میں پلاسٹک کا استعمال کیسے کم کیا جا سکتا ہے پلاسٹک کا استعمال بند کرو نا پلیز اور دوسروں کو بھی یہ بتاؤ اور اب اپنے پیپر پن سب کچھ تیار رکھیں کیونکہ ہم شروع کرنے والے ہیں ہمارا یہ بہترین سیگمنٹ جس کا نام ہے سوالوں کے سلسلے پہلا سوال کیا آج کی کہانی کے نائکوں کو نوکری مل جاتی ہے یا وہ کوئی ادھیم شروع کرتے ہیں یا دونوں کرتے ہیں دوسرا سوال یووہ مہلاؤں یا پھر سبھی عمر کی مہلاؤں کے لیے مارشل آرٹس یعنی آتمرکشہ سیکھنا کیوں ضروری ہے تیسرا سوال پرش کیا کر سکتے ہیں تاکہ لڑکیاں اور یووہ مہلائے اپنے آپ کو سرکشت محسوس کرتے ہوئے سکول کالج یا کام پر جا سکے یا اپنے ادھیم نیڈر ہو کر چلا سکے مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ کیا آپ نے مہلہ پولیس کرمی کو دیکھا ہے جہاں آپ رہتے ہیں لاسٹ قویسٹن اور ہمیں اس سوال کا جواب ضرور جاننا ہے کہ یہ شو دیکھنے کے بعد آپ کیا کریں گے جی ہاں یہ شو دیکھنے کے بعد آپ کیا کریں گے آپ اپنا جواب سکرین پر دیئے گا نمبر پر دیجئے گا یا پھر یس اپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اپنے فون پر اور اس پر اپنے جواب دیجئے پہلے چھے سو صحیح جواب دینے والے ودیارتی جیت سکتے ہیں آج کے ہمارے اپیسوڈ پر آج کا یہ رومانچک گرافک نوول جسے ہم اس اپیسوڈ میں ڈسکس بھی کر رہے ہیں تو جلد بھیجئے اپنے جواب اور اگر آپ ہمیں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں پوچھ سکتے ہیں تو جیسے ہم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یوہ لڑکی آئیں نوکری پر جائیں یا اپنی پسند کا سٹارٹ اپ کریں یہ بھی ہمارا لکش ہے پر سمسطیا کی بات یہ ہے کہ آج بھی ان کے لیے دنیا تھوڑی جوکھم بھری تو ہے اتحاس گواہ ہے کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہم ڈٹے رہیں گے اور اس بات پر آپ سب کو ملواتے ہیں سیلپ ڈیفینس ایکسپورٹ سوپر باکسا سومن کماری سے میرا نام سومن کماری ہے میں انڈین باکسر ہوں جو کاشتا چھلے کو لونا بھی کاشتا آمار میں کورو تو انہار بابا بھی ساپورٹ کوری نہیں میں مانوں ساچے مار کھے آس تو موں کان پھولیے نہیں تو وہ سب آمار کونو بھائی چھلو نا آمی جانی جو دی آج کے مار کھاچے تو کال کے مار بے اوی جو نے آمی آمرا سوابای ساپورٹ کتا ہوں کہ تمہیں ای باکش نہیں تھا میں سچ باتا ہوں تو میں بہت جدی ہوں میں یہ سچ باتا ہوں پاپا گلتے تھے مات جاؤ مات ٹھیک اوکے ہم چلے جاتے تھے پاپا ٹریننگ ریشت ڈائیٹ یہ سب بہت ہی پاٹیٹ ہوتا ہے آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنی پڑی گی ہم لوگ بس بول سکتے ہیں مائن کو کافی سٹرونگ کر کے کہ ہاں مجھے کھیلنا ہے اور مجھ سے ہو گا میں جیت سکتی ہوں بس جیتنا ہے اور کچھ نہیں جیتنا ہے اور جو لوگ ان لوگ کو غلط ثابت کرنا ہے لوگ ہی مطلب وہ مائن کو تیار کر دیتے ہیں جب وہ بولتے ہیں کہ آپ جیت نہیں پاؤ گے وہ آسٹریلین ہے وہ چائنا ہے ہم بھی تو انڈیانس ہیں نا اسے کہتے ہیں جزبہ یہ absolutely salute تو جیسا کی ہم آپ کو اپنے لکش کے بارے میں بتا رہے تھے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بھارت میں لڑکیاں اور مہیلائیں نئے نئے شیطروں میں کام کریں جیسے کوڈنگ انجینئرنگ اور نئے نئے ادھیم شروع کریں جو سولار جیسی کلین اینرڈی یعنی پریابرن کے تیشی اورجا سے چلتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے ضرورت مند لوگوں کی مرد بھی کریں تو دوستوں جیسا کی آپ نے کہانیوں میں دیکھا ہے آپ کے پاس کتنے سارے آپشنز ہیں لیکن آپ اس کی شروعات کہاں سے کریں گے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے آس پاس کیا سویدھائیں ہیں اگر جیم کراٹے کلاس کراو مگا بغیرہ کچھ ایسا ہے تو اسے جوائن ڈیفنیٹلی کریں وہاں دل لگا کر سیکھیں اور گھر پر ابھیاز کریں اگر آس پاس کچھ نہیں ہے تو کوئی بیڈی پروبلم نہیں انترنیٹ پر ہزاروں کی سنکھیا میں ویڈیوز ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی ایکسرسائیز یا کوئی بھی کھیل سیکھ سکتے ہیں اگر ان سب کے بارے میں پتا کرنے کے لیے کوئی سمسے ہو رہی ہے تو تینچن کیلنگا بنداس ہمارے واتس اپ نمبر پر آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں ہم ایسے بہت سارے کورسز کے بارے میں جانتے ہیں جو انٹرنیٹ پر آن لائن چلتے ہیں اور تو اور ہمیں بیہار میں بھی ایسی سنستائے پتا ہے جہاں آپ ابھیاز کر سکتے ہیں ہم سب جانتے ہیں میرا مطلب ہے کہ ہماری پوری ٹیم ہے جو بیہار میں فیالی ہوئی ہے اور یہ سب جانتی ہے very funny کتن ایک اور امپورٹن بار یہ سب سیکھنے کے فائدے آپ کی آتمرکشہ تک کی سیمت نہیں ہیں اگر آپ کو یہ آتا ہے اور آپ تندرست ہیں تو ایسے بہت سارے بیعویسائے ہیں جس میں آپ اپنا بھوشی بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو پولیس وومن یعنی مہلا پولیس کرمی بھی بن سکتے ہیں ہاں میں تو یہ تک سنایا کہ بیہار میں دس ہزار پولیس کرمچاری مہلا ہے جی ہاں ایک دم سہی سنا ہے آپ نے کیا آپ نے دیکھی ہے خاکی کپڑوں میں یوہ مہلا ہیں جو یہ سنشت کرتی ہیں کہ بیہار لڑکیوں اور مہلاوں کے لیے بلکل سرکشت ہو میرا تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب میں اتنی ساری مہلاوں کو باہر کام کرتے ہوئے دیکھتی ہوں دیفنیٹلی میرے حساب سے باقی پردیش میں مہلاوں کی سنکھیا بڑھانے میں لگے ہیں لیکن بیہار نے تو کیستیمان پہلے سے ستھاپت کر دیا اب جس پولیس وومن کی بات ہو رہی ہے چلیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں انیشہ سنگھ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا پولیس کرمی بننے پر کیا کہنا ہے میں نے ایک سپنا دیکھا میں نے اسے جیئے اپنے سپنے میں اور آج وہ حقیقت میں خود بنائی ہوں اگر آپ کو سب انسپیکٹر بننا ہے تب آپ کو تین اگزامنیشن کالیفائی کرنے پڑیں گے پہلا پیٹی دوسرا مینس تیسرا پھزیکل ایجوکیشن پھزیکل کے لیے آپ کو بہت ہی میند کرنا پڑے گا جو اسے کہنا چاہتی ہوں کی لڑکیاں جو سپنے آپ دیکھتے ہو آپ اسے جی ہو اپنے دیماگ کے چار دیواری اور لوگوں کے گھر کے چار دیواری سے باہر نکلو اپنے دیماگ کی چار دیواری سے باہر نکلو کیا خوب کا ہے دیکھا آپ نے ان کے چہرے پر کیسا آتما وشواس جھلگ رہا تھا یہ تب ہی ہوتا جب آپ کچھ ایسا کریں جس میں آپ خود بلیو کرتے تو جیسا یہ ایک راستہ ہے ویسے بہت سارے راستے ہیں آپ چاہے تو ادھیم ہی بن سکتے ہیں اپنا بیو سائے شروع کر سکتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں جن سے آپ مہیلاؤں اور لڑکیوں کی زندگیوں میں سکارات بھگ بدلہ بلا سکتے ہیں جیسے آپ مہیلاؤں اور لڑکیوں کے لیے ٹرائیولنگ یعنی لوگوں کو جگہ جگہ جا کر سکھانے والا سیلف ڈیفنس کا کوش شروع کر سکتے ہیں ہاں اور اسے بھی موبائل ڈرائیولنگ سکول کی طرح موبائل یعنی چلتا پھرتا رکھا گیا سکتا ہے یعنی آپ یہ بھی گاؤں اور چھوٹے شہر جا کر سکھا سکتے ہیں اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ کا ویبسائے ایک شیطر تک سیمت نہیں رہے گا تو پھیلے گا بلکل آپ ذرا سوچیں بیہار میں لگ بھگ تین کروڑ لڑکیاں اور مہیلائیں ہیں اور یہ سب آپ کے بھاوی گراہک ہیں سوچیں آپ آتمرکشہ سکھا کر کتنی زندگیاں مدل سکتے ہیں میں ایک بات برو یس سٹوری ٹینگ سٹوری ٹینگ سٹوری میرے کو سٹوری چاہیے اوکی چلیے یہ ایک ایک ایڈوینچر کہانی ہے چار یوہ مہیلاؤں کی جنہوں نے اپنی شرطوں پر زندگی جینے کا پیسلہ لیا اور آگے چل کر پولیس کرمی اور آتمرکشہ کی کوچ بنی انہوں نے لڑکیوں اور مہیلاؤں کے لیے بیہار کو سرکشت پردیش بنایا کہانی کا نام ہے چطور چوکڑی I love the ایک رات میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کیا لڑکی اکیلے کدھر جا رہی ہے ہم چھوڑ دے میں اکیلی ہوں لیکن کمزور نہیں پکڑو انہیں لڑکیوں کو پریشان کرنے میں شرم نہیں آتی تھانک یو مادم آپ نے صحیح سمائی پر آ کر گنڈوں کو سبق سکھا دیا اور اسی دن میں نے فیصلہ کیا کی بنوں گی تو پولس وومن ہی بنوں گی اور پھر ہم سبھی نے سیکھنا شروع کیا لیکن کچھ راستے الگ ہو کر بھی ساتھ جڑے رہتے ہیں فلک ہمیں تمہاری پولس کرمی بننے کے سپنے کی قدر ہے لیکن ہم دونوں آتمرکشہ اکیڈمی شروع کرنا چاہتے ہیں اور وہاں سے ایک نیا سفر یا اڈوینچر شروع ہوا ہماری ٹریننگ پولس اکیڈمی میں ہونے لگی تو میری دوست آنترپرنر بننے کے راستے پر تھے سپنے اگر سچے ہو تو پورے بھی ہوتے ہے پس اس کے لیے ہمت لگتی ہے جتنی زیادہ محلائے پولس میں ہوگی دنیا اتنی ہی سرکشت ہوگی اپنے آتما سممان کے لیے آتما رکشا کرنا ضروری ہوتا ہے تو آئیے اور جڑیے ہماری اس چتر چوکڑی کے ساتھ واہ پولیس ومن سلف دیفنس کوچ کتنا بڑیا فرنڈ سرکل دوست تو ایسے جو ایک دوسرے کو آگے بڑھنے مدد کریں جنھیں اپنا بھوشے سرکاری نوکری میں بنانا ہے ان کے لیے بہت بڑیا آفصر ہے یہ پولیس ومن بن لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس میں کتنا کامپٹیشن ہوتا ہے اور کیا پتہ آپ بھوشے میں چاہیں تو آپ نوکری کی تیاری کے ساتھ ساتھ نئے نئے کوشل سیکھیں انٹرنشپ کریں ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا ویویسائے کرنی کی اچھا ہو جس کے دورہ آپ مہلاؤں کے جیون میں سودھار لا سکیں رائیٹ Absolutely اور یدی آپ ویویسائے کرنا چاہتی ہیں تو youth venture fund کے دروازے کھولے ہی ہیں آپ کے لیے آپ بہانیویش کی رقم کے لیے آویدن دے سکتی ہیں اگر وہ 18 سے 23 کی عمر کے ہیں اور ان کا ادیام مہلاو کی زندگیاں سودھارتا ہے اور کم سے کم دس نوکریہاں پیدا کرتا ہے ان کا آئیڈیا کچھ ایسا ہونا چاہیے جیسے ہمارے کولکتا کے میمترے سوبھان آئیے ان کے بارے میں جاننی کوشش کرتے میں بہت بھاگی سالی تھا کہ میرے مات پیتا نے مجھے سیوگ کیا نہیں تو ابھی تک کولکتا کے 70 جگہ میں اچھی طرح وینڈنگ مسین رکھنا میرے لئے سمبھو نہیں ہوتا آسا کر رہا ہوں کہ کولکتا میں ہر جگہ وینڈنگ مسین لگا پاؤ یا میرے لئے کیا کی ویترک سے میں 3 روپے میں ایک سینیٹری پیٹ کھڑ دوں گا اور 3 روپے میں ہی وہ پیٹ مہیلاؤں کو بھی ملے گا اس کی وشتیت روپ سے جانکاری ایپ میں دی گئی ہے بعد میں اس پرکیریہ کو اور وکشت کروں گا اور میں کوز کروں گا کہ اور اچھے سے لڑکیوں کے پاس سینیٹری پیٹ اور ماسک دھرم سوچتہ کے بارے میں ساری چیزیں پہنچا دوں واہ بھائی واہ دوستو یاد ہے ہم نے بات کی تھی کیسے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر ہم لوگ کچھ بڑا کر سکتے ہیں کتن یہ اس کا پرفیکٹ اگزامپل ہے کیا بیوٹیفل بدلاؤ لائے نا یاد اس پہ تو ایک قویتہ بنتی ہے ہاں پلیز سُدھا دو تمہارے پیٹ پہ کہا رہنے والی ہے ایرے بولو ارشاد ارشاد کولکتا کے سوبھان بنے پیڈ مہان ان سے سیکھے جناب بدلے گا سارا جہاں اگر آپ شروع کرے وہاں آپ رہتے ہیں جانو مہین 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 اگر رہن جانو 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 مہین مہین اگر مہین تھوڑی سی تھوڑی سی عزد بڑھ گئی تمہارے میرے دماغ بided تمہارا یہ کاشل دن پہ دن بیٹر ہوتا جا رہا ہے اب کیا بتائیں تو بڑپن ہے اب تو پولیس کرمی کی نوکری اور آتمرکشہ کے ادیم کے بارے میں ادھک جاننے کے لئے پوری کہانی پڑھیں اس کی کتاب پانے کے لئے آپ ہمارے سوالوں کے جواب بھیجیں اور آپ یہ نوبل جیت سکتے ہیں اور آپ ہمارا یہ شو پھر سے گوئنٹو سکول کے یوٹیوب چینل اور ایک پر دیکھ سکتے ہیں اور ایک آخری بات آپ اس بات پر دھیان دیں کہ آپ کے آس پاس کون کون سی محلائیں ہیں جو اپنا ویوہ سائے چلاتی ہیں اور سماج کی سمسیہیں سورجھاتی ہیں ہمیں ضرور بتائیں ان کے بارے میں ہم انہیں اپنے شو پر امانترت کریں گے تو دوستو بہت مزا آیا آپ کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس شو کا نام ویمن اٹ ورک رکھ دینا چاہیے اینا ہاں رکھ سکتی ہو لیکن سینئے کہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں نا ہاں نہیں کرے بٹ یو بوئیز بیٹر لرن لائن پہ لگ جاؤ تم کچھ بھول رہی ہو کیا یہی کہ ہمارے درشکوں کو پھر سے پتانا ہے کہ آپ ہمارے سوالوں کے جواب سکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کر کے دے سکتے ہیں اور اگر آپ کی عمر 18 سے 23 سوش تک کی ہے تو آپ اپنا بزنس آئیڈیا یا اس وشے سے جڑے کسی بھی سوال کو ہمیں ہمارے دوسری نمبر پر واتس اپ کریں آپ کا نام نمبر پتہ دینا نام ہو لے اگر ہمیں آپ کا بزنس آئیڈیا اچھا لگا تو شاید آپ کا پروجیکٹ آئیڈیا فنڈنگ بھی پا لے آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس اپیسوڈ میں کیا سیکھا آپ کو ہمارا شو کیسا لگا جو بھی آپ کی وچار اچار ہوں آپ ہمیں بھیجنا نہ بھولیں اور جب آپ ہمیں فیڈباک دیتے ہونا تو مجھے تھوڑا سا زیادہ پیار بھیجے گا ان سے ہاں I deserve it more وہ تو possible ہے نہیں لیکن فلحال میں ہوں Ketan Singh نمشکار اور میں ہوں Kaviyar Sudhani پھر ملیں گے بائی بائی دیکھو ہاتھ بیچارہ اپنا کام کرتے کرتے خود ہی Corona وائرس بن رہا ہے تم مجھے بیچ سیکنڈ دو میں تمہیں اس وائرس سے آزاؤت کروں گا یہ لے یہ بھی لے بھاگ جا یہ کونے کونے ملے دفاہ ہو جا یہاں سے مات جیت گیا ملتے رہنا دن میں خیبا ہاں ہائی میں آدھیتی اور میں رتن پریہ آپ سے بھی کگدین انٹرنسپ سو میں سو آگتھے کیا آپ ہماری ترسلیہ سوچ رہے ہیں کہ آپ باردوی ککشے کے بعد کیا کرنا چاہتی ہیں کیا آپ بھی بیویسائی کرنا چاہتی ہیں یا پھر نوکڑی کرنا چاہتی ہیں پھر اپنے کریئر کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس سو میں آپ کے ساتھ ہیں اور یہ سو کا نام گرین انٹرنسپ سو ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے جیسے کئی یوگاوں سے ملنے جا رہے ہیں جو پورے بیہار میں الگ الگ جگہ گرین انٹرنسپ سو کریں گے چلی ہم رتن پریہ سی جانتے ہیں رتن پریہ گرین انٹرنسپ سو کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمیں ویویسائی شروع کرنے کے لیے نوکڑی کرنے کے لیے کچھ کاشر سیتھنے کی آویشکتہ ہوتی ہے جیسے کہ جیوک نرسری شوڑ ارجاتی کاؤ پیکیجنگ موبائل بینکنگ مشروم کی کھیتی جیوک کھیتی ماس پرمیلکیشن اور بہت کچھ جیسے چھتیوں میں ادیامیوں کے لیے موکہ ملے گا تو میں ضرور کرنا چاہوں گی کیا تمہیں بتا سکتے گرین جوگ کیا ہوتا ہے ضرور یہ ٹکاؤ ہے یہ جلگائیو پریورتن کو دھان میں رکھتا ہے یہ پڑیابرن کے لیے اچھا ہے بھلے ہی سیدھے طور پر اکھرے رنگ کا ادیام نہ ہو جیسے کہ تقنیکی ویویسائے اس انٹرنسپ سو میں آپ یہ جانیں گے کہ انٹرنسپ میں کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیا 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 کہنا پڑتا ہے اور بھی بہت کچھ تو آج ہم ملیں گے اور بات کریں گے کہ سب سے پہلا انبہ اپنے آپ کا ہونا چاہیے نہ کہ کسی اور کا انبہ ہونا چاہیے اگر آپ کو ویویسائی کرنا تو یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے چلیے چلتے ہیں باکا کے طرف جہاں دو ہوشٹ آپ کو بتائیں گے کہ باکا میں کس کس چھیتروں میں انٹرنسپ ہو رہا ہے نمازتے میرا نام کلپنا ہے اور میرا نام بیوٹی ہے آپ کا اس گرین انٹرنسپ کی سو میں آپ کا سواغت ہے چلیے چلتے ہیں آپ انٹرنسپ کے پاس جو چھ سات دن کا انٹرنسپ کر چکے ہیں ان سے ان کا انوباب جانتے ہیں چلیے چلتے ہیں آپ فیزیکل فیتنس کا انٹرنسپ کر رہے ہیں آپ نے اس انٹرنسپ میں کیا سکھا ہوگا سکھے ترہ ترہ کی ایک سرسائز سکھیں انٹرنسپ تو اچھا چل رہا ہے اس میں ہم کو بہت مجھا رہا ہے نئی نئی چیزیں سکھنے کو مل رہا ہے بہت آنند لگ رہا ہے اس میں ہم کو اور بہت سارے لڑکیاں بھی ہیں جس سے ہم کو نئی نئی چیزیں سکھنے کو مل رہا ہے اس نے ہم لوگ سکھے یوگا کے بارے میں ایک سرسائز کے بارے میں رننگ کے بارے میں ایروبکس سکھے ایروبکس کرنے میں ہم کو بہت مجھا ہے کیونکہ اس میں ڈانس کرتے کرتے ایکسر سائج کی یہ کرنے میں ہمکو بہت اچھا لگا اور رننگ بھی کیے رننگ کرنا ہمکو بہت پسند لگا دورنے سے ہماری کیلوریز برن ہوتی ہیں ہمارے باڈی کا جو ایکسٹر فیٹ رہتا ہے وہ کم کرتا ہے ہمارے اس سے پیر میں جو ہڈیوں کیے وہ مضبوط ہوتا ہے ہمارا امیون کی سسٹم بڑھاتا ہے یہاں انٹرسپ کتنا دنوں کا تھا 15 دن کا تھا کیا یہ پریافت دن تھے پریافت دن تو نہیں تھا کیونکہ ہم لوگ بہت کچھ نہیں سیکھ پائے اور بہت کم سمید با ہم لوگ کو اور سمید ملنا چاہیے تھا یہ کتنا دن کا تھا 15 دن کو کیا یہ دن پریافت دن نہیں تھے ہمیں اور دن چاہیے تھا جسا ہم سوچے تھے اس طرح نہیں ہے تھوڑا اس سے ہٹتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس میں یوگا ہوگا یوگا کرنے سے ہمارا مند سانت ہوگا اتنا اچھا لگ رہا ہے یوگا کرنے سے ایکسرسائیج کیے ایکسرسائیج کرنے سے ہمارا شریر میں بہت خورتی آیا اور شریر میں جتنے خکاوٹ کی شریر دور ہو گئی اور شریر میں مطلق ہڈی میں تھوڑا کبھی کبھی در دور دورتا تھا سارا دور ہو گیا یوگا سے تکتہ بہلی بات مند سانت رہتا ہے ٹھیک ہے اے رو بک سے ہم لوگ کا جتنہ بھی کوئی بھی اس طرح کا روگ ہے یا آپ نے موٹا تھا ہی سکتہ دور ہو گیا ٹھیک ہے اے رو بک سے ہمارا جو بیلی فیٹ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور ہمارا باڈی اس سے بہت ہی بہت بلکسیبل بنتا ہے تو آپ نے اس میں کیا کیا سکھا اس سے آپ میں کیا بدلا ہوئا اس میں بدلا ہوئا ہے کہ ہم لوگ اس میں ایروبک سکھے اور ڈانس کرتے کو تیکسسائیری یہ سب سکھے اور ہم اس سے بہت ایکسائیٹ تھے بھی بھی ایکسائیٹ ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ سب کرنا اس میں آپ نے کیا کیا سکھا اس میں ہم نے یوگا سکھا کسرت سکھا کھیل کود کے بارے میں سکھا اور کھیل کود کرنے سے شریف سوست رہتا ہے یہ سب کرنا چاہیے یوگا بھی کرنا چاہیے یوگا کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ ہو جانا کرنا چاہیے اور کیا آپ اسے والا کرتے سمیں آپ کو نروس پی رہا تھا نروس تھے کیٹی پہلے کا بھی ایسا نہیں چیئے تھے یہ فرس ٹائم تھا اور اب ہم لوگ نیڈر ہیں آپ کو نروس نہیں پی رہتا ہے ایکسسائز کرنے سے ہمارا باڈی ہمیشہ پیٹ رہتا ہے ہمارا اندر کا ایمونٹی سسٹم کو بڑھانے کا کام بھی کرتا ہے اور ہمیں بہت طریقے کی بیماریوں سے دور رکھتا ہے تو آپ کو ادھیامی سے کیا فیڈبیک ملا؟ ہم کو ادھیامی سے فیڈبیک ملا کہ اچھی طرح سے کرو بہت محنت سے کرو اور اس سے تم اپنا کریئر بھی بنا سکتی ہو آئیے چلتے ہیں نیکسٹ انٹرنس کی یوٹ اس سے اپ میں کیا بدلہ آ رہا ہے؟ اس میں پہلے ہم بہت لیزی تھے لیکن ہم نہیں ہیں آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ادھیامی کے پاس آپ اسنا نام بتائیں میرا نام سنالی ہے آپ کونسے ڈسٹک سے ہیں؟ ہم باکا ڈسٹک سے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم فیزیکل فٹنس کے ٹرینر ہیں آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہم بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے اپنے فیزیکلی ٹرم سے اپنے باڈی کو فیٹ رکھے ہیں جن لوگوں کے پاس گراؤنڈ نہیں ہیں جہاں پہ وہ لوگ کوئی فیلڈ بڑا فیلڈ نہیں ہیں اور بہت جگہ ایسی ہے تو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی جگہ میں جسے کہ اپنے روم کے اندر ہی ایک چھوٹی سی جگہ پہ کون کون سا ایکسرسائز کریں جس سے ہم اپنا ڈیلی روٹین ایک سیٹ کریں اور کیسے ہم لوگ فٹ رہے ہیں اور یہ بھی سکھاتے ہیں بچے کو کہ وہ لوگ کے ساتھ مطلب وہ سب ایکسرسائز کرنے سے ان لوگوں کو کیا ان کا ایفیکٹ پڑے گا ان کی ڈیلی روٹین میں کیا ایفیکٹ پڑے گا اور آپ یہ ٹریننگ کہاں سے سیکھیں سب سے پہلی بات ہم ایک سپورٹس پرسن ہیں تو اس کا ٹریننگ ہم اپنے اکیڈمی میں لیے وہاں سے ہم کو سیٹیفیگیٹ ملا ملنے کے بعد میں نے یہاں پہ ایک جیم میں اپنا سیٹیفیگیٹ دکھا ہے تو مجھے اس حساب سے مجھے وہاں پہ رکھا گیا اس کے بعد اتنا سب کرنے کے بعد میں نے اپنا خود کا ایک الگ سے جیم کھولا وہاں پہ میں نے بچوں کو اور جتے بھی مطلب سب سے پہلی بات کی یہ فیمیلز کے لیے کیونکہ لڑکوں کو زیادہ تر لڑکوں کے لیے اپورچنیٹی رہتا ہے جیم کے لیے بہت چیز لڑکوں کے لیے لیکن لڑکوں کے لیے بہت کم رہتا ہے تو میں نے سجھا کہ کیوں نہ میں خود لڑکی ہو کے دوسری لڑکوں کو اپنے جم میں بلاؤں کو ٹریننگ دوں آپ یوباؤں کو بیزنس شروع کرنے کے لیے کیا سلا دینا چاہیں گے ہم یوباؤں کو بیزنس شروع کرنے کے لیے یہی سلا دینا چاہیں گے کہ وہ پہلے فیزیکل فسنس کا ٹریننگ لیں وہ لو فیزیکلی فٹ رہیں اور فیزیکل ٹریننگ لینے کے بعد وہ لوگ کو سیٹیفیکیٹ پروائید ہوگا وہ لوگ اس سیٹیفیکیٹ کو لیں اور وہ لوگ اپنا چھوٹا سا بیزنس کسی سمال سکیل پر سٹارٹ کریں اور اس کے بعد اگر وہ بیزنس چلتا رہتا ہے تو اسے اور بھی سپینڈ کریں تو اس سے یوباؤں کو بھی اچھا انکم ہو سکتا ہے وہ لوگ خود پر ڈیپینڈ ہو سکتے ہیں اور بھی ان لوگوں کو فٹ رکھنے کے لیے بتا سکتے ہیں کہ کیسے ان کو فٹ رکھنا ہے آپ کا چھاتروں کے پرتی کیا مولیانکن ہے میرا مولیانکن یہی ہے کہ ہم چھاتروں کو بتاتے ہیں جو بھی بچے رہتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے اپنے باڈی کو فٹ رکھیں اب اس میں سب سے انپورٹنٹ چیز ہوتا ہے ڈائیٹ وہ لوگ اپنا کھان پان کیا ان کو لینا چاہیے کس چیز سے کیا افیکٹ ہوتا ہے باڈی کے اندر کیا ان لوگوں کو کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے ان لوگ کو فاسٹ جیسے کہ آج کل کے بچوں کو فاسٹ بہت اچھا لگتا ہے ان کو یہی بتاتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ آوائیڈ کریں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کیونکہ ڈائیٹ ایک بہت ہی مین ہے اگر فٹ رہنا ہے اگر باڈی کو اچھا بنانا ہے تو ہم لوگ کو سب سے پروپر ڈائیٹ لینا پڑے گا یہ سب کرنے سے چھاتروں کے اندر کیا قوصل آرہ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں یہ سب کرنے سے بچوں کے اندر بہت سارا ڈیولپمنٹ نظر آرہا ہے وہ لوگ سٹارٹنگ میں جب فیزیکل فٹنس کا ٹریننگ کر رہے تھے تو بہت ہی ہچکچاتے تھے کچھ بات کرنے میں کچھ بولنے میں اپنا سیلف انٹیڈیوز کرنے میں لیکن اب یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ لوگ کے اندر ایک فیزیکل فٹنس کے کلاس کرنا ہے تو آج آپ لوگوں نے فیزیکل فٹنس انٹرپرائز کے بارے میں سب کچھ جان لیا اور ساتھوں کارنو بھو پراب کرے انٹرن سے بھی آپ لوگوں نے ملا تو آپ آپ کی باری اگر آپ بھی ہمیں اس کارے پر دیکھ کر کچھ سیکھیں تو ہمیں لکھ کر ضرور بٹائیں اگر آپ انٹرنشپ کرنا چاہتے تو ہمیں www.goingtheschool.com پر سمپل کریں ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا ہم آپ کی باری کچھا کے بعد آپ کا خود کا ویوسائی شروع کرنے میں بدت کریں گے یا آپ نے ہمارا شو انجوئی کیا کیا آپ گرین انٹرپرائز انٹرنشپ کیلئے سائن اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہی کے ابھی سکرین پر آ رہے ہیں نمبر پر ہمیں سمپڑ کریں ہمیں اپنا نام نمبر اور آپ کی سکر انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں ہم آج ہی آپ کو گرافک نوول تھیم کی کوپی بھیجیں گے آپ کو گرافک نوول پڑھنے کا موقع ملے گا اور ساتھ ہی میں آپ اس سے اپنا خود کا گرین انٹرنشپ شروع کر سکیں گے تو آج ہی آپ کال کریں با بائی موسیقی ہائی میں آدھٹی اور میں رتن پیہ آپ سو بکرین انٹرنشپ شروع میں سواغت ہے کیا آپ ہماری طرح یہ سوچ رہے ہیں کیا آپ باڑی ککشے کے بعد کیا کرنا چاہتی ہیں کیا آپ بھی بیویسائی کرنا چاہتی ہیں یا پھر نوکری کرنا چاہتی ہیں یا پھر آپ نے کریئر کو آگے بڑھانا چاہتی تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس سو میں آپ کے ساتھ ہیں اور یہ سو کا نام گرین انٹرنشپ شروع ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے جیسے کئی ہواوں سے ملنے جا رہے ہیں جو پورے بیہار میں الگ الگ جگہ گرین انٹرنشپ شروع کر رہے ہیں چلی ہم رتن پیہ سے جانتے ہیں رتن پیہ گرین انٹرنشپ شروع جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ہمیں بیویسائی شروع کرنے کے لیے نوکری کرنے کے لیے کچھ کاشل سکھنے کی آوے شکتہ ہوتی ہے جیسے کی جیوک نرسری شوڑ رور جاتی کاؤ پیکجنگ موبائل بینکنگ مشروع کی کھیتی جیوک کھیتی اور بہت کچھ جیسے چھتیوں میں ادھیامیوں کے لیے کار کرنے کا انوبھا پڑا کرنے کے لیے تم کیا کھاتی ہو رتن پیہ میں پریکٹیس کرتی ہوں آدیتی بولنے کی پریکٹیس کیا تم نے انٹرانشپ کیا ہے نہیں آدیتی میں نے ابھی تک کوئی انٹرانشپ کیا لیکن مجھے موقع ملے گا تو میں ضرور کرنا چاہوں گی کیا تمہیں بتایا سکتے ہیں یہ جلوائیو پریورتن کو دھان میں رکھتا ہے یہ پڑیاورن کے لیے اچھا ہے بھلے ہی سیدھے طور پر ایک خرے رنگ کا ادھیام نہ ہو جیسے کی تکنیکی ویویسائے اس انٹرانشپوں میں آپ یہ جانیں گے انٹرانشپ میں کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیا 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 سے نہ پڑتا ہے اور بھی بہت کچھ تو آج ہم ملیں گے اور بات کریں گے سب سے پہلا انبھا اپنے آپ کا ہونا چاہیے نہ کہ کسی اور کا انبھا ہونا چاہیے اگر آپ کو ویویسائی کرنا تو یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے تو چلیے ہم لوگ چلتے ہیں کسن گنج کے طرف جہاں پر ہمارے دو ہوشت چلتے ہیں موسیقی 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 کیسےox موسیقی ALI ہم نے تو یہاں کندھا پکن لیا اب بس روتے روتے گھر چلے گئے آپ کو کیسا لگ رہا ہے سکھنے کے لیے بہت محنت کرنے پڑتی ہے اور یہ سکھیں ہم پندر دنوں میں یہ بہت اچھا دن تھا اور آپ کو کیا سکھنا چاہیے بہت کچھ سکھنا باقی تھا یہ پندر دنوں میں ہونے نہیں پایا یہ اگر ایک مینے کے لیے ہوتا تو بہت کچھ سکھا جا سکتا ہے یہاں آئے جگہ پہ بیٹھے دیکھو پاور سکھ یہ لیکن اگر یہیں پہ کوئی ابوننٹ ہوتا تو ہم اس کا کیا کرتے ہیں روکتے اور مار دیتے ہیں کسی ٹھیک ہے ون ٹائم میں روکتے اور مار دیتے ہیں لیکن آپ ابھی کیا کر رہے ہیں اس کو عرصہ جسی یہ بال پھکڑا ہم پھکڑوں روکتے اور ٹو میں کیک مار دیتے ہیں مار دیتے ہیں حسنا نہیں پورا اوش کرنا پاور سے ٹھیک ہے اس انٹرانسیب کو کرنے میں آپ نے کون کون سے نئے کوتل سیکھیں جسی اپنا ااتم رکھچہ کرنا دوسرا کی سائتہ کرنا ڈسپلن مینٹین کرنا یہاں پہ مارنا ایسے نہیں اس کے مارنا مارو پورا پاور سے مارنا ٹھیک ہے یہ ہاتھ کوئی بھی چھوڑ دے گا ٹھیک ہے کیا آپ ہمیں پانچ کاؤسل بتا سکتے ہیں جو آپ نے سیکھا ایک پہلا ہے میڈل پنچ پھر دوسرا ہے آؤٹسائیڈ بلوگ پھر تیسرا ہے فیس پنچ چوتھا ہے فاؤنڈ کیک پانچو ہے آؤٹسائیڈ بلوگ کیا ہوا میرا بلوگ کیا آپ اپنے دوستوں سے اس انٹرنسپ کے بائے میں کیا کیا سن رہے ہیں میں اپنے دوستوں سے سن رہی ہوں کہ جو انٹرنسپ کر رہے ہیں انہیں بہت اچھا لگ رہا اور جو نہیں کر رہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی انٹرنسپ کروں مار پاور سے اس جگہ پہ مارو اور پاور سے مارو سام نکالو مار اور پاور سے کنٹیل دستوں مارو مار پاور سے مان لیں ہم کولر نہیں پکرے ہم آئے گستہ سے اس کو مارے کیا کیا یہ روکا یہ چیز آپ لوگ بھی کر رہے ہیں اس ہاتھ میں جیسے روکے گا وہ میرا انوائلنس ہی جائیں گے ہم آئے گستہ سے مارے روکا تو دیکھو روٹ فائٹ میں یا آپ لوگ کبھی بھی سیل ڈیفنس کرو گے تو کیک واجرہ تو کوئی نہیں مارے گا کیک کون مارے گا جو ٹرینڈ کیا ہوا رہے گا موسیقی 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 سیکھانا چاہتا ہوں سیکھانا چاہتا ہوں سیکھانا چاہتا ہوں اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں کیا کچھ چھاتر اپنے کوسل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ان کے بارے میں تھوڑا بہت دکھا ہے یہ تائکونڈو مارسلات سیکھنے کے لیے بچے آتے ہیں اور اس سے آگے بھی جاتے ہیں ان کا گیم ہوتا ہے یہ اولمپک گیمت ہے بچے اس میں اچھے جیلے میں پردشن کرتے ہیں تو اسٹیٹ لیبل پہ جاتے ہیں تو اس کے آج نیشنل چیمپینشپ کھلتے ہیں اس کے آج انٹرنیشنل چیمپینشپ کھلتے ہیں یہ بلوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ سر پہ کوئی مانے تو اس کو روک سکے ہوں ٹھیک ہے اس لیے ہاتھ کو یہاں رکھنا ہے نہ کہ یہاں آپ کا ویشہ شروع کرنے میں ایک چھک یو باؤ کو آپ کیا سلاح دینا چاہیں گے مارسلات سیکھنا بہت ضروری ہے آپ کے اندر ایک سپورٹس ہونا بہت ضروری ہے تو کوئی بھی سپورٹس ہو اگر آپ کے اندر ہے تو آپ فٹ رہتے ہیں پہلی بات تو اس کے بعد آپ کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے الگ الگ لوگوں سے جان پہچان کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کو چلیے ہم چلتے ہیں پٹنا کے طرف جہاں ہمارے دو ہوسٹ آپ کو انٹرنسیپ کے بارے میں بتائیں گے ہائی میں سابا تسنیم میں کومل کماری تو ابھی ہم مارسل آٹ کے انٹرنسیپ پہے تو چلیے ہم ان انٹرنس سے بات کرتے ہیں جو انٹرنسیپ کر رہے تو چلیے چلتے ہیں اور انتے باتے کرتے ہیں موسیقی کیا آپ کو آپ کی مہم چا کوئی پڑتی کی گیا ملی ہاں ملی کی شباشی اچھا کر رہے تھے مجھے مہم شباشی دی اور جب گلتی کیا تھے مہم بولی صدای گلت ہے مجھے وہ بھی اچھے سے شکھائی موسیقی موسیقی آپ اپنے پاسسیل کے بارے ہوئے ھنج جو پہلے ہوں اپنے پاسسیل کے بارے ہوں اسے کنے پاسسل میں پہلا ہے پیجنس ہم ہے کہmee میں کوئی بھی �عم چنے پر پیجنس کا پہلا ہے پیجنس کرنا چاہیے دوسرہ ہے تیم بارکٹے کچھ بھی بھی کار یہ سام любимے سامیور می訂閱 رہیں ٹچھرا ہے ложہ ٹچھرا ہے ت 말씀을 کی کچھ بھی کار یہ کرنے سے پیجنس بہتیjähr نوات چاہیے کچھ بھول نہ جائے کچھ لیا نہ جائے آڑے یوزنا بنانا چاہیے یوزنا بنانا چاہیے مجھے اچھا لگا پندرہ دینوں میں بہت کچھ میں نے سکھا کچھ میں نے سکھا میں نے بلوک سکھا اپر پانچ بہت اچھا لگا مجھے اچھا لگا مجھے اچھا لگا مجھے اچھا لگانا ی اچھا لگا پنک عج Rouge مجھے اچھا لگ components جانے کہ Holding غرماز یہ بہت نیسیری ہو گیا کہ ساری گلز کو یہ سیکھنا چاہیے مدب ایک اپنے نید ہو گیا سب کے لئے تو میرا ایسا تھا کہ ان میں سیکھتوں اور میں بیشی گلز کو تریننگ دوں جو اپورٹ نہیں کر سکتے ہیں ایک اینکانوی اور مدب اپنی کیپبل بھی نہیں ہوتی تو وہیں کو تریننگ دینا چاہتے ہیں اب بچوں کیا سکتے ہیں پس اپنے ہمیں کو تریننگ دیکھوں ہمیں ہر ایک تریننگ کو پریکٹیکلی سمجھا کیا پس اپنے 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 پ کیا آپ کو پریکٹیکل کرتے ہیں کیا جاندے چیز پریکٹیکل کری کیا سیکھانا یہ بچے دل پڑھخاس کرتے ہیں کافی شک میں نے دیکھویی slut ہماری لئے ہماری لئے ٹچکاب جدا ہماری لئے سیچویکشوں کیا سی اس بے ہمارے لئے جو سب سے امکورت ہے اور سب سے جو بیسیک ہے پانچ کیک اپنے آپ کو کیسے پروٹیک کریں گے بلوک کیسے کریں گے تو یہ سارے منہ نے کچھ ٹیکنکس اپنے بڑھتے ہیں اور جہاں چانس ملا لے جائیں گے ماریں گے نہیں پیس پہ بھی چانس ملا ماریں گے بات زیغر والا مت مارنا توٹ آ جائے گا تو آپ لوگوں نے سیل دیفنس انجرپرائز کے بارے میں سب کچھ جان لیا اور ساتھی کارے رو پرابٹ کرنے انٹرن سے بھی آپ لوگوں نے ملا تو اب آپ کی باری آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے جب ہمیں کارے پر دیکھا تو کیا آپ نے کچھ سیکھا آپ ہمیں اگر انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں www.gointereschool.com پر سمپر کر سکتے ہیں ہم آپ کو باروی کچھا کے بعد آپ کے خود کا ویو وسائے اور نوکری کرنے میں مدد کریں گے یا آپ نے ہمارا شو انجوئے کیا کیا آپ گرین انٹرنشپ کیلئے سائن اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کیا بھی سکرین پر آ رہے ہیں نمبر پر ہمیں سمپر کریں ہمیں اپنا نام نمبر اور آپ کس طرح انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہ بتائیں ہم آج ہی آپ کو گرافک نوول تھیم کی کوپی بھیجیں گے آپ کو گرافک نوول پڑھنے کا موقع ملے گا اور ساتھ ہی میں آپ اس سے اپنا خود کا گرین اوڈیم شروع کر سکیں گے تو آج ہی آپ کال کریں با بای آٹھ نوگ لوگ UPSC کا ایکزام دیتے ہیں جس میں صرف 800 لوگ ہی سپل ہو پاتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اس ایکزام کا سکسیس ریت صرف 0.2% ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے شو پر جڑی ہے IFS Officer Rakhine Nanda جی تو چلی آئیے یہاں پر سواغت کرتے ہیں Rakhine Nanda جی کا بہت بہت سواغت کرتے ہیں آپ کا ہمارے شو میں Thank you Thank you so much تو میرا یہاں پر سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک IFS Officer کی ذیمہ داری کیا ہوتی ہے اور وہ کس طرح الگ ہوتا ہے کیا کے responsibilities مبانی کرتی ہیں as an Officer میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ IFS مطلب Indian Forest Service یہ بھارتی عبان سیوہ ہے ہماری تین سیوہوں میں سے IES, IPS اور IFS یہ تین All India Services ہیں اور بھارتی عبان سیوہ کے ادھیکاری وہ اپنی کاریکشیتر کے انترگر پرشاشنی کاریاں کو بھانی کی کاریاں کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان بنوں کے آس پاس جو گرامین رہتے ہیں ان کے بھی بکاس کے لیے کاریا کرتے ہیں تو یہ ایک سنیوکت بان پربندھن کے روپ میں ہم لوگ کاریا کرتے ہیں پلکل یہاں پہ آپ نے بہت ہی ٹھیک بات کہی ایک چیز میں آپ سے اور کچھ نہ چاہوں گی بیہار کی ایک لڑکی ہے جو یہاں پہ جڑی ہیں ہمارے ساتھ جن کا آپ سے یہ سوال ہے Hi, میرے نام اسکانسن ہے میرے ساتھ جن میں پرتی ہوں میرے عمر ستترہ سال ہے میرے آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں میرے جو UPSC پہلی بار دے رہا ہوں ان کو آپ کیا سالہ دیں گے میرا ان کو ایک سجھاب رہے گا کہ یہ ایک اوور نائٹ پلکریہ نہیں ہے کہ ایک رات میں یا ایک مہا میں پوری ہو جائے میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی سب کا الگ الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو میرے ساتھ یہ تھا کہ میں بچپن سے ہی بہت مہیندی تھی مجھے پتا تھا کہ میرا جو لکش ہے وہ سیدھا ہے مجھے ادھر بھی نہیں دیکھنا مجھے ادھر بھی نہیں دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مہیند ہے لگن ہے اس میں پوری امانداری اور اپنی جیون میں ایک انوشاشن کا بہت مہتو ہے اگر ہمارا دنچریا انوشاشت ہے تو ہم لوگ کہیں پہ بھی وچلت نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں صبح سمائے سے اٹھنا اپنا پرتیک چھوٹا چھوٹا کام جو ہے اگر ہم سمائے سے کرتے ہیں اور اس چھوٹے چھوٹے کارے کی مہتوطہ کو سمجھتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی چیز موشکل نہیں ہوگی یہاں پہ جاتے جاتے میرا ایک آپ سے آخری سوال ہے کہ بہت سے ایسپائرنگ آفیسرز جو یہاں پہ ہمارے دیش میں بننا چاہتی ہیں یوگا لڑکیاں جو بننا چاہتی ہیں ان کے لئے آپ کیا ٹھوٹے رہیں چاہتے ہیں اگر ہمارا اددیش یا سپشٹ ہے اور ہم انوشاشت ہیں اپنے رتیر دنچریا میں اپنی کڑی مہنت سے ہم لوگ کارے کرتے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی بھی چیز روک سکتی ہے ایک ہمارا جو اٹیٹیوڈ ہے وہ بہت سکاراتمک ہونا چاہیے ہمیں اپنا جو ڈیلی روٹین ہے وہ اس سے شروع کرنا چاہیے کہ آج کا دن بہت اچھا ہوگا and believe me the day is more beautiful afterwards تو ایک سکاراتمکتہ جیون میں بہت ضروری ہے اور ایک اور اچھی زائٹ کرنا چاہوں گی کہ کوئی نہ کوئی کھیل کھیلے ہوبی ہو جس سے ہمارا اوور آل ڈیبلیپنٹ ہو اتنا ہی کہنا چاہوں گی بس یہ کم ہوں گی کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے یہ ضرور ہے اسفلتائیں بھی ملیں گی خالی سروس میں آنے سے پہلے نہیں سروس میں آنے کے بعد بھی اسفلتائیں ملتی ہیں تو اتنا کم ہوں گی کہ کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی کچھ کیے بینا ہی جائے جائے کار نہیں ہوگی کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی بہت اچھا لگا پہلی چیز جو میں سکتے ہی سن رہی ہوں میں خود بہت ادھا موٹیویٹڈ انسپائر پیل کر رہی ہوں اور ماہم آپ تو ایک مثال ہے ہم سب ہی جو یہ آڈینس ساری آڈینس کے لیے جتنے بھی لوگ یہ اپیسور دیکھ رہے ہیں اور سپیشلی بھارت کی یوتھ ہماری یوہ لڑکیوں کے لیے آپ ایک بہت بڑی انسپریریشن ہے بہت اچھا لگا مہم آپ ہمارے شومی آئی thank you so much for joining in so اگر آپ بھی راکھی جی کی طرح سیل سرونٹ بن کے ایڈمنیسٹریشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ہمیں ابھی کال کریں اور ساتھ کے ساتھ بیہار میں رہنے والی 18 سے 23 سال کی لڑکیا اپنا گرین آئیڈیا ہمیں پچھ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں اسے پورا کرنے میں ابھی کے لیے میں آجتا چلتی ہوں جلدی ہی لوٹوں کی اور ایکسائنگ اپیسوڈز کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی پانی کو برباد نہ کریں ہاتھوں کو سابون سے ملتے سمیں پانی کا نل بند رکھیں ہاتھ دھوتے سمیں آپ ہاتھ دھونے کے چرنوں کا پالن کریں پہلے ہتیلی سے ہتیلی پھر ہتیلیوں کے پیچھے انگولیوں کے بیچ میں انگولیوں کے پیچھے انگوٹھے کے تلے پر اور آخر میں انگولی کے ناکھنوں کو اچھی طرح دھویں یدی کسی کو خانسی بکھار یا سانس لینے میں تکلیف جیسے لکشن ہیں یا ادھک جانکاری چاہیے تو اپنے نزدیکی سرکاری اسپتال یا سرکار کے ٹول فری نمبر 104 یا 1075 پر سمپر کریں بیہار سرکار اور یونیسیف دوارہ جنہت میں جاری موسیقی